اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم کرتے ہیں اپنے چینل انسپٹ میں میں امیند کرتا ہوں آپ کر یہ سنگے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کالے دیتر کو گرمیوں میں مٹی کس طرح دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے اور کیسے مٹی دینی چاہیے اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو آنٹا کو آج کریں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح مٹی لینی ہے اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اس کے بعد تھوڑا سا اچھی طرح کر کر رکھ دیں پھر اچھی طرح دونوں ہاتھوں کے مدد سے آپ نے اچھی طرح ان کو ملنا مسلنا ٹھیک ہے مسلنے کے بعد آدھا گھنٹے بعد آپ نے جب اس طرح بریق ہو جائے اگر چھاننے کے مدد سے چھان لینے نہیں تو پھر پنجرے میں ڈال دیں اس طرح ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے دوسری تیتر جس کو مٹی میں چھوڑنا ہے اس تیتر کو اس پن اچھ کر دیں جب آپ تیتر کو پنجرے کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ میں دیکھی میرا تیتر پڑا ہوا اس کو یہ میں اوپر سے کور اتارا رہاں کور اتارنے کے بعد کور اتارنے کے بعد اس کے دروازہ کھول دیں اور دونوں دروازے کو ساتھ اٹیج کر کے مات نہیں لگانا تیتر کو دروازہ آپ کا تیتر خراب ہو جائے گا اس طرح پنجرے کے ساتھ پنجرے ملائیں گے تو تیتر خود بخود دوسرے پنجرے میں چلا جائے گا یہ دیکھیں ما شر اللہ یہ اپنے تیتر کو ہر در ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن مٹی دیں یہ پتر مٹی کھاتے شانک سے ہیں اور مستی بھی کریں گے بلائی بھی کریں گے تھنڈی ہوتی ہے سادہ مٹی آپ کو بتا رہا ہوں پانی میں بھگو تر کر کے آپ نے دینی ہے دس کیارہ بجے آپ نے اس کو تر کر دینا بارہ بجے ایک بجے تیتر کو دے دیں دو تین گھنٹے پڑا رہے اوپر سے پھر آپ نے کور کر کے رکھ دینا یہ دیکھیں اس کے بعد میں اس کو اوپر سے کور کر گھرک دوں گا دو تین گھنٹے پڑا رہے گا اس کے بعد پھر اس کو نکالوں گا اور پھر اس کو بلائی کروں گا تیتر شوق سے بولے گا خوش ہو کے بولے گا خوراک بھی زیادہ کھائے گا آپ نے دوسرے تیسرے دینا پر تیتر کو اس طرح کے مٹی لازمی دینی ہے جو مطلب ہے دوسری مٹی دیتے ہیں اس طرح کے مٹی آپ نہ دیا کریں آج گا جو موسم ہے عام روٹین کی مٹی دیا کریں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لازمی دیتے ہیں انشاءاللہ تیتر فٹ رائے گا